السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو حمد و سنہ کے لائق ہیں کبریائی کے لباس کے ساتھ یکتہ ہے کبریائی کے لباس کے ساتھ یکتہ ہے بزرگی اور بلندی میں منفرد ہے کبریائی کے لباس کے ساتھ یکتہ ہے بزرگی اور بلندی میں منفرد ہے خوشی اور تکلیف، صبر اور انعامات پر شکر کے ساتھ اپنے دوستوں کی تائید کرتا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو حمد و سنہ کے لائق ہیں کبریائی کے لباس کے ساتھ یکتہ ہے بزرگی اور بلندی میں منفرد ہے خوشی اور تکلیف میں صبر اور انعامات پر شکر کے ساتھ اپنے دوستوں کی تائید کرتا ہے اور رحمت کاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جو انبیاء اکرام کی سردار ہیں اور آپ کے صحابہ اکرام پر جو اسفیاء کے قائد ہیں اور آپ کے آل پر جو نیکوکار مقتقی ہیں ایسی رحمت ہو جو دوام کے ذریعے فنان سے اور تسلسل کی وجہ سے ٹوٹنے سے محفوظ ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان دو حصوں میں منقسم ہے ایمان دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر ایک ہے صبر دوسرا ہے شکر جیسا کہ روایت میں آیا ہے اور اس پر احادیث مبارک کا شاہد ہیں اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کا وصف ہیں اور اس کے اسماعہ حسنہ میں سے اور اس کے اسماعہ حسنہ میں سے ہیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سبور اور شکور کہا ہے لہذا صبر اور شکر سے جہالت لہذا صبر اور شکر سے جہالت ایمان کے دونوں حصوں سے جاہل رہنا ہے علاوہ عزیر یہ رحمان کے عصاف میں سے دو وصفوں سے غفلت ہے اللہ تعالیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ کی خربت کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ کی خربت کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ کی خربت کے لیے یاد رکھئے ایمان کے علاوہ کوئی دوسری ایسی چیز ہے نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کی خربت اللہ تعالیٰ کی خربت ایمان کے علاوہ کوئی راستے سے نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی آپ نزدیکی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ اگر خربت چاہتے ہیں تو پہلے ایمان اور ایمان نام ہیں دو چیزوں کا ایک ہے صبر ایک ہے شکر اگر آپ کے پاس صبر اور شکر نہیں ہیں تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ اللہ کی خربت حاصل نہیں کر سکتے آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس ایمان ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس صبر اور شکر ہے صبر اور شکر کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر خدا کی قربت نہیں لہذا صبر اور شکر سے جہالت ایمان کے دونوں حصوں سے جاہل رہنا ہے علاوہ عزیر یہ رحمان کے اوصاف میں سے ایک دو اوصاف سے غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے لئے ایمان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور جب تک ایمان کے ارکان کے معریفت نہ ہو ایمان کے ارکان کی معریفت نہ ہو ایمان کے راستے پر چلنن کئی سے تصور کیا جائے گا یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس ایمان کس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس پر ایمان لانا ضروری ہے جس کے ذریعے ایمان حاصل ہوتا ہے یہ دونوں حصے وضاحت اور بیان کس قدر محتاج ہوں گے صبر اور شکر ایمان کے دو اہم حصے ہیں جب تک آپ کا ایمان کمال درجے کو نہیں پہنچے گا جب تک آپ صبر اور شکر کو نہیں پیچھان پاؤ گے صبر اور شکر یہ ایمان کے حصے ہیں ایمان کے ذریعے آپ اللہ کی قربت تو حاصل کر پائیں گے مگر ایمان کو پہنچنا ہے تو صبر اور شکر اختیار کرنا ہے ایمان تک پہنچنا ہے صبر اور شکر اختیار کرنا ہے ایمان تک پہنچو گے تو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی صبر کی فضیلت صبر کی تاریخ اور صبر کی حقیقت صبر آدھا ایمان ہے 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 اور شکر آدھا ایمان ہے یہ دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو آپ کے پاس ایمان بنتا ہے صبر کے متعلقات کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں خوت و ضعف کے اعتبار سے اس کی مختلف اقسام ہیں صبر کی ضررت کا گمان کہاں کہاں ہیں صبر کی ضررت کا گمان کہاں کہاں ہیں صبر کی دواء اور جس چیز سے اس کی پردہ صبر کی دواء اور جس چیز سے اس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے کئی اوصاب ذکر کیے ہیں آئیے جب تشک لائے در بیٹھئے پاسے روم بن کرو صبر اور شکر کے ایمان کو آج ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں گے ایمان خرب خدا وندی کا ذریعہ میں ایک مردبہ پھر خلاصہ کر رہا ہوں ایمان خدا کی خربت کا ذریعہ ایمان کے بغیر آپ خدا کی خریب نہیں ہو سکتے مگر ایمان کے آپ خریب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے صبر اور شکر کو اختیار کرنا ہے جب تک صبر اور شکر کو اختیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان تم کو کچھ رکھی برابر فائدہ دینے والا نہیں ہے اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جسم اور سر پورا بدن ہو اور اس پر سر نہ ہو تو زندگی کا وجود نہیں پورے بدن پر اگر سر نہ ہو تو زندگی کا وجود نہیں زندگی کا وجود اسی وقت ممکن ہے جبکہ بدن پر سر ہو سر نہ ہو تو پھر زندگی نہیں زندگی کا خاتمہ زندگی کا کوئی وجود نہیں سبر بدن ہے اور شکر شکر جسم ہے اور سبر سر یہ دونوں کو ملائیں گے تو بنتا ہے ایک انسان کا وجود بغیر سبر کے بغیر شکر کے ایمان کا وجود نہیں ایمان کا وجود اسی وقت ہے آپ کے اندر اگر سبر ہے آپ کے اندر اگر سبر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے مردے ہیں جس کے جسم پہ سر نہیں ہے جسم پہ سر ہو تو پھر زندگی کا وجود جسم پہ سر نہ ہو زندگی کا وجود نہیں ہے سبر اور شکر دونوں ہو سبر اور شکر دونوں ہو تو ایمان کا وجود ہے ورنہ ایمان تمہارے پاس رتی برابر بھی نہیں ہے آئیے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے سبر کرنے والوں کے کئی اوصاب زکر کے ہیں اور قرآن مجید میں سبتر سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں سبتر سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سبر کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام سبور ہے اللہ تعالیٰ کی نام یاد رکھنا اور ایک مرتبہ روزہ پڑھنے کی عادت اللہ اللہ تعالیٰ کے نام قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں قرآن قلتے پہلے پیج پہ اللہ تعالیٰ کی نام ہوتے ہیں اور قرآن کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کا نام ہوتے ہیں اس کی تلاوت کرے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سبور یعنی خوب سبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناموں میں ایسے ایک نام ہے سبر جس کے معنی ہے خوب سبر کرنے والا اللہ ہے سبر کرنے والا بندوں کی کوتاہیوں کو بندوں کی خطاہوں کو بندوں کی لغزشوں کو وہ پکڑتا نہیں ہے وہ آخر وقت تک ڈھیل دیتا ہے سبر کرتا ہے سبر کرنے والا سبر کے معنی ہے سبر کرنے والا اللہ جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے سبر کس کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے اگر اللہ سبر نہ کرے تو کائنات میں ایک ہریالی بھی نہ ہوگئے اللہ اگر سبر نہ کرے تو کائنات میں کہیں ایک ذرہ نظر نہ آئے سبر اللہ سبر کرنے والا ہے خوب سبر کرنے والا سابر کہتے ہیں سبر کرنے والے کو اور سبر کہتے ہیں خوب سبر کرنے والا ہر قطعوں پر عطا کرنے والے کو سبر کہتے ہیں اللہ خوب سبر کرنے والا اور بندہ سبر کرنے والا اللہ جس بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے دوستی کا تخاظہ یہ ہوتا ہے کہ دوستی میں تحفہ لیے دی جاتے ہیں انعامات لیے دی جاتے ہیں تحفہ لیے دی جاتا ہے حدیعہ لیا دیا جاتا ہے دوستی میں اللہ صبر کرنے والا ہے اور خوب صبر کرنے والا ہے جب کسی بندے سے اللہ دوستی فرماتا ہے تو اس کو اپنی ایک صفت عطا کر دیتا ہے اپنی خاص اپنی صفت دوستی کا تخاظہ یہ ہے کہ اس کو اپنی صفت سے نوازا جائے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اس کو صبر عطا کر دیتا ہے اللہ جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اس کو صبر عطا کر دیتا ہے صبر آرکہ اگر ہم کو مل گیا صبر کی صفت اگر ہم کو مل گئی تو مطلب اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے ہم سے دوستی کی اللہ تعالی نے ہم سے دوستی کا ارادہ فرمایا اللہ جس کے ساتھ دوستی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو سبر عطا کر دیتا ہے سبر عطا کر دیتا ہے دوست بنا جائے یعنی صابر بنا جائے صابر اللہ کا دوست ہے صبور کا دوست صابر اللہ کا دوست صابر اب یہ دوستی کا تقاضہ ہے کہ دوست کو زمین پر تنہا نہ چھوڑا جائے دوستی کا تخاظہ یہ ہے کہ دوست کو تنہا نہ چھوڑا جائے کیونکہ دوست ساتھ ہوتا ہے تو دوستی کہلاتا ہے جسے دوستی ہو وہ کہیں ہیں اور جسے دوستی ہو گئے وہ کہیں ہیں اس کو دوستی نہیں کہتے اللہ نے آپ کو دوست بنایا آئے کیا دے کر سبر دے کر آپ کو اگر سبر ملا تو اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تجھ کو سبر کے عطا کر دیا تجھ کو میں نے میرا دوست کیا بنایا آپ سن لے میں سابرین تو جہاں جہاں ہیں میں تیرے ساتھ ہوں سبر کرنے والوں کا خدا عرش پہ نہیں ہوتا سبر کرنے والوں کا اللہ خود ان کے ساتھ ہوتا ہے اور دیکھئے ایک انسان کو غصہ بھوزیاد آتا ہے کہل ہمارے صاحب خاجاب الفضل ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو بڑی اچھی باتیں چل رہے تھے بچوں میں پڑھا رہا تھا کیا پڑھا رہا تھا خلقتنی من ناریم و خلقتہو من تین فضل بابا بہت اچھا ہے اس کو پڑھ رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا ان کے موں سے اور اللہ کہے کہ ہر بچہ ہمارا قرآن والا عرفان والا بن جائے خلقتنی من ناریم و خلقتہو من تین غصہ آگ ہے غصہ کیا ہے؟ آتش غصہ آگ ہے کیونکہ اس کا صدمت دل اور دماغ پر پڑھتا ہے جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی زبان بے خب ہو جاتے ہیں اس کی نگاہ ہیں اس کے آنکھیں موٹی موٹی ہو جاتی ہیں غصہ جب آتا ہے تو آدمی بے خب ہو جاتا ہے ہاتھ پیر بھی اس کو کیا کام کر رہے ہیں اس کو وہ بھی نہیں معلوم ہوتا کیونکہ آگ یعنی غصہ جب آیا ہے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے غصہ گانا آدمی کے بے قرار آدمی کو بے قرار کر دیتا ہے غصہ کیا ہے؟ آگ اور آگ کا کام بے خراری غصہ آگ ہے اور آگ کا کام بے خراری مٹھی خرار والی ہے مٹھی میں بے خراری نہیں تو قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے خلق تنی من ناریوں و خلق تہو من تین شیطان نے کہا اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا شیطان آگ شیطان آگ اور آدم مٹھی سے آگ کا کام بے خراری ہے اگر ہماری طبیعت میں غصہ آگیا ہے اور ہم بے خرار ہونے لگے تو ہمارے اندر آگ آگی ہماری نزبت آگ سے ہونے لگے تو ہم شیطانی جماعت سے ہیں یا پھر شیطانی فیملی سے ہیں اور ہمارے اندر خرار اتمنان آنے لگ جائے یہ بیٹی کی سیبت ہے خلق تنی من نار و خلق تہو من تین شیطان آگ سے بنا ہے اور بیچے نہیں ہونا آگ آج تو موجودہ سائن سے بات بتا رہی ہے جب آپ میں غصہ آتا ہے آپ بہت بخب ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے خون کو لگ اگر ٹیسٹ کیا جائے لیپ ٹیسٹ میں اگر اس کو دیا جائے تو اس کے اندر زہرلے جرسمات بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا غصہ انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوپی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے سبر ہر حال میں سبر سبر خرار یہ کس کا کام ہے آدم اور آدمیت کا کام ہے غصہ اور بے خراری یہ شیطان اور شیطانیت کا کام ہے جس کا جو ہوتا ہے رکھتا ہے اس سے نزبت اب ہم دیکھیں ہماری نزبت اگر غصہ ہے تو ہم پیزا نہیں پیارے ہیں اگر ہمارے اندر سبر ہے اتمنہ ہے تو ہم آدم کے اولاد سے ہیں اور اگر ہم غصہ اور چرچے بہت زیادہ ہوتے جارہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر آنکھ پروان کڑ رہی ہے اور ہوتے ہوتے ایک دن ہمارے اندر شیطانیت غالب آیا دیے شیطان کا لگنا آمدور پر یہی ہے کہ غصہ غالب ہو گیا شیطان حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے سبر کرنے والوں کے کئی اوصاف ذکر کیے ہیں اور قرآن مجید میں ستر سے زائد مقامات پر سبر کے بارے میں آیا ہے افسور سے ہم ایک جگہ پہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں سبر کا ہے سبر ایک ایسی دوا ہے جو پیے گا حدیث مبارک میں آتا ہے غصہ پینا والقاظمین الغائد بڑی پیاری آیت ہے پوری آیت پڑھو میں اللہزین ينفقون فی السرائی والزرائی والعافی نہیں اللہزین ينفقون فی السرائی والزرائی والقاظمین الغائد والعافینا للناس کیا فرمائے جا رہا ہے بڑی پیاری آیت ہے پڑھنے میں بڑا مزا تھا مجھے آیت ہے اللہزین ينفقون فی السرائی والزرائی والقاظمین الغائزہ والعافینا للناس واللہو يحب المحسنین کہا جا رہا ہے اور جو لوگ خرش کرتے ہیں اور جو لوگ خرش کرتے ہیں چھپے چھپے اور خرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کی یہاں پہ تعریف فرما رہے ہیں جو خرش کرتا ہے چھپے چھپے اور کھلے کھلے یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے اپنے مال کے ذریعے اللہ نے مال کو خرش کرنے کا طریقہ بتا دیا بلکہ اللہ نے جو اس کے اپنے محبوب بندے ہیں مال کیسا خرش کرتے ہیں وہ بتا دیا علالہ اعلان بھی خرش کریں اور چھپے چھپے بھی خرش کریں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ چھپا کے خرش کرنا ہے آپ کو کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ دکھا کے خرش کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ خوران مجید میں رشاد فرماتے ہیں تم کھانا کھلاو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے پر ا lobharو ایک دوسرے کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ا lobharو ایک دوسرے کو اective یعنی آپ مال سے جو محبت رکھتے ہیں وہ خدا کے بندے نہیں ہو سکتے خدا کے بندے تو وہ ہیں جو خدا کی محبت چاہنے کے لئے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہزینہ توجہ اور جو بندے مال خرچ کرتے ہیں ایسے چھپے چھپے ایسے یہ ہاتھ سے مال خرچا ہو تو یہ ہاتھ کو معلوم نہ ہو پھر ایک کہاں گا صرف چھپے چھپے بھی نہ کرو اولیل اعلان بھی بعض جگہوں پر کھل کے کرو تاکہ دوسرا دیکھنے والے کو بھی شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی ایسا خرچا کروں بندوں پر اپنی ذات پر میں فسرائی وزرائی مال خرچ کرتے ہیں چھپے چھپے اور کھلے کھلے اس کے بعد بڑی پیاری بات آئیے توجہ فرمائیں ادھر والقاظمین الغائزہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو محبوب ہیں اللہ کو پسندیدہ ہیں اللہ کے دوست ہیں بلکہ ایسا کہوں اللہ جن کو اپنا دوست بناتا ہے ہم اللہ سے دوستی کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ہم بندے ہیں اس سے دوستی کرنا ہی کرنا ہے مگر کمال کی بات یہ ہے تشریف کی ماشاء اللہ بیٹے تشریف تشریف کیا نئے تو فائزان آرہے ہیں پیچھے فضل بابا تشریف کیا فرما رہا ہے کھلے کھلے چھپے چھپے فرش کر رہا ہے ساتھ و ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے والقاظ من الغائزہ جو اپنی بیچینی کو پی جاتے ہیں جو اپنی غصے کو پی جاتے ہیں یاد لیجے جس کو غصے کا گھونٹ پینا نا معلوم جس کو غصے کا گھونٹ پینا میں جملہ بول رہا ہوں جس کو غصے کا گھونٹ پینا نا معلوم اسے آب ایک اثر کا گھونٹ نہیں ملے گا اگر تم آج غصہ نہ پیوگے تو کل خیامت کے دن رسول اللہ کے ہاتھوں سے آب ایک اثر کا جام نہیں ملے گا غصہ پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام گھونٹوں میں جو بھی ہم گھونٹ پیتے ہیں جو بھی گھونٹ پیتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے اچھی گھونٹ سب سے اچھی گھونٹ غصے کی یہ جو پی جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں ہم تو مال کی تھوڑے سے نقصاد پر رونا شروع کرتے ہیں صرف غصے کو پی نہیں جاتے بلکہ جن کی وجہ سے غصہ آیا ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں معاف کرنا بڑی دورت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چار چیز ہیں یہاں تک لوگ کیا کیا بتائے گا مال کو خرچ کرتے ہیں چھپے چھپے کھلے آن پھر غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں یہ چار چیز ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ یہ چار صفتوں والوں کو اللہ تعالیٰ یہ چار صفتوں والوں کو جن کے اندر یہ چار باتیں ہیں مال کا خرچہ کرنا کھلے کھلے چھپے چھپے غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا یہ چار چیزیں انگر آپ کے اندر ہیں سن لو اللہ آپ کو اپنا دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست رکھتا ہے قرآن مجید میں ستر سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر اور ہمارے زندگی میں صبح سے شام تک کبھی صبر کا ذکری نہیں صبر کرنے کی مزاز ہوتی ہے ان کے اندر کیانسر کے جرسمات میں پیدا ہوتے ہیں گھوٹنا اندر سے گھوٹ دے جانا اٹنشن لینا بے صبری کا اقرار کرنا یاد رکھ لئے برداشت کرنا الگ چیز ہے صبر کرنا الگ چیز ہے برداشت کرنا الگ چیز ہے صبر کرنا الگ چیز ہے اور صبر میں خود کو تکلیف میں دالنہ نہیں ہے صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے تم نے صبر کیا تمہارا خدا کو تم وہاں محسوس کروے پاؤ گے اپنے خدا کو برداشت میں تم کو گھڑنا پڑے گا اور صبر میں گھڑنا نہیں پڑتا جب تم صبر کرنے لگ جاؤ گے تو خدا کی رحمتیں تمہاری ساتھ ہوں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں دیکھیں اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ستر سے زائر مقامات پر کتنے جگہ ہے ستر سال کم سے کم اگر جینا چاہتے ہیں یا پھر ایسے کہو کہ ساتھ سو سال اگر جینا چاہتے ہیں یا ایسے کہو کہ جنت کے ہر مقام کو آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر جیسی نعمت اختیار کرنا ہے صبر کرنے والے مر کے بھی زندہ ہیں صبر کرنے والے گزر کے بھی زندہ ہیں جو صبر کرنے والے نہیں ہیں وہ جیتے جیتے سب کی نظروں میں مر جاتے ہیں صبر کرنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے ان میں سے کچھ رہنما بنائے جو ہمارے حکم سے رہنما ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کو کوئی بولنے والا نہ ہے وہ ہلاک ہو گیا وہ برباد ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا وہ برباد ہو گیا بولنے والے ہو پیچھے کچھ نصیحت کرنے والے ہو کچھ رہنما ہو اور ہم نے ان میں سے کچھ اپنا رہنما بنائے اور ان میں سے ہم نے کچھ اپنے لیے رہنما بنائے ہیں جو حکم کرتے رہتے ہیں جب انہوں نے سبر کیا اور ہم سبر کرنے والوں کو ان کا عجر ضرور بہ ضرور دیں گے جن کی عمال سے زیادہ بہتر ہوگا عمل سے زیادہ عمل کرنا نماز تجھوی پڑھ لیتے ہیں اگر آپ کے اندر سبر نہیں ہے اور تیرے رب کے اچھے کلمات بنی سرائل پر ان کے سبر کے سبب سے پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پوری سکون اور اتمنان کی بنا دیا جن کو سبر مل گیا اور ان لوگوں کو ان کے سبر کے کی وجہ سے ان کا عجر دوبارا دیا جائے گا سبر کرنے والوں کو دنیا میں بھی عجر ملے گا اور آخرت میں بھی عجر ملے گا پھر ایک چیل کر اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے ہیں بے شک سبر کرنے والوں کو ان کا عجر کسی حساب کے بغیر دیا جائے گا سبر کے سوار ہر نیکی کا عجر انداز ہے اور حساب سے ہوتا ہے سبر چھوڑ کر ہر نیکی کا ایک عجر یہ اتنا ہے ہے سواب ہہ سوف ہر چیز کا سواب مِلے گا ہساب سے ہر چیز کا سواب مِلے گا ہساب سے ہر چیز کا ہر نیکی کا عجر میلے گا حساب سے مگر شبر کرنے والے کا حساب سے معاملہ نہیں ہوگا شبر کرنے والے کے ساتھ خود نیکیوں کا عجر دینے والا ساتھ ہو جائے گا بے شکت صبر کرنے والوں کو ان کاجر کسی حساب کے بغیر دیا جائے گا صبر کے سوا ہر نیکی کاجر انداز ہے اور حساب سے ہوتا ہے اور چونکہ صبر خود خدا کے لئے ہوتا ہے صبر بندوں کے لئے نہ ہوتا صبر اللہ کے لئے ہوتا ہے جب صبر اللہ کے لئے ہو گیا تو اللہ خود اس کا ہو گیا صبر کرنے والے اللہ کے محبوب اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ایک بات تو دیکھیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاہت فرماتے ہیں اولائکا علیہم صلواتم ربہم و رحمہ اور صبر کرنے والوں پر رحمتیں نازل ہو واہ اولائکا علیہم صلواتم ربہم و رحمہ صبر کرنے والوں پر رحمتوں کا سلسلہ صلوات کا سلسلہ برکتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ساتھوں ساتھ اللہ تعالیٰ اور ارشاہت فرماتے ہیں اولائکا علیہم صلواتم ربہم و رحمہ صبر کرنے والوں پر صلوات ہیں صبر کرنے والوں پر رحمتیں ہیں صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں جن کے پاس صبر نہیں ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے صبر ہونا کیا ہونا صبر ہونا میجاتے ہیں جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنی آپ کی زندگی میں انخلاب پیدا ہوگا کیونکہ صبر آدھا ایمان ہے جیسے کہ اول اول میں ہم نے کہا کہ جب تک آپ صبر نہیں کروگے اور جب تک آپ شکر آدھا نہیں کروگے آپ کو ایمان نہیں ملے گا جب تک آپ صبر نہیں کروگے جب تک آپ صبر اور شکر کا معاملہ دو چیزیں یاد لگے صبر اور شکر بنیادی بات کی طرح بارا ہوں بات کو ختم کریں گے صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہیں ایمان کا حصہ صبر اور شکر کو ملاو تو بندہ ہے ایمان صبر اور شکر کو ملاو تو بندہ ہے ایمان اور ایمان جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ اللہ کی خربت حاصل کر پائیں گے اللہ پاک کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے والا بنائیں شکر کرنے والا بنائیں غصہ پینے والا بنائیں لوگوں کو معاف کرنے والا بنائیں خوب خرچہ کرنے والا بنائیں اللہ کی راہ میں خوب مدد کرنے والا بنائیں اللہ رب خدیر ہم پر رحمت نازل فرمائے برکت نازل فرمائے تمام کی زندگی میں خوشحالیاں عزت کی زندگی ایمان کی زندگی ایمان پر خاتمات عطا فرمائے حضرت امام غضالی رحمت اللہ تعالی کے واسطے وسیلے سے حضرت معصوم علی شاہ خادری رحمت اللہ تعالی کے واسطے وسیلے سے ربی خدیر ہماری دعاوں کو خبال فرمائے وصل اللہ تعالی على خیری خلق نور عرش محمد معلی وصحابه اجماعین برحمت دیگا یا رحمت روح من الحمدللہ رب العالمین